ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر اب الول کی مناسبت سے آج ہم تفسیر کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ عصوے حسنہ ہیں نمونِ عمل ہے کسی کو آج کی دنیا میں آئیڈل کہا جاتا ہے آج کل ہمارے نوجوان بھی اور سارے اکثر لوگ جو ہیں جتنے مسلمان ہیں غیر تو غیر ہیں مسلمان بھی اور خاص طور پر نوجوان وہ کسی نہ کسی پرسنالٹی کو کسی نہ کسی ایکٹر یا کریکیٹر یا کسی بھی شخصیت کو اپنا آئیڈل بناتے ہیں اور ان کے جیسا یعنی وہ جیسی پرسنالٹی ہو ویسی پرسنالٹی آپ کی بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی اس کے چلنے کے انداز کی طرح چلتے ہیں کبھی اس کے ہائر اسٹائل کی طرح یعنی بار رکھتے ہیں یا کبھی اس کے ڈاڑی کی طرح ڈاڑی رکھ لی اس کے بریسلیٹ کی طرح بریسلیٹ پہننا کسی کے یعنی کہ اسٹائل کی طرح اسٹائل کرنا اگر اگر اس کی لائف اسٹائل یوز کرنا جیسے وہ کپڑے پہنے ویسے کپڑے پہننا جیسے وہ شوز پہنے چشمے پہنے ویسے شوز یا چشمے پہننا یہ ساری چیزیں تو چونکہ لوگ جیسا دیکھتے ہیں اپنے آئیڈل میں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری حیات میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھیں اور پھر ویسا ہم اختیار کریں اب صحابہ اکرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا دیکھا ویسا انہوں نے کیا ویسا اپنے آپ کو بنایا ویسا ہی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ ظاہری حیات میں آپ موجود ہمارے سامنے موجود نہیں لیکن آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے اگر آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی قرآن پاک میں یہ نہ فرماتا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اصْوَاتٌ حَسَّنَا اس لیے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ عام ہوتے ہیں صرف کسی ایک زمانے کے لیے کسی مقصود سال کے لیے نہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مثال قضاء پر اقیم السلام کہا اے لوگو نماز پڑھو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تو یہ نہیں کہ وہ صرف صحابہ کو حکم تھا اب ہمارے لیے نہیں ہے ورکو واس جدو رکو کرو سجدہ کرو یہ صرف صحابہ کو کہا کہ تم کرو تو یہ تو صحابہ کے لیے تھا ہمارے لیے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سارے احکامات جو ڈائریکٹ صحابہ اکرام سے خطاب تھا تو انڈائریکٹلی ہم سے بھی خطاب ہے جب بھی بندہ قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے کلام فرمائے گا جب بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے اگر آ گیا اقیم الصلاح اے لوگو اے ایمان والو نماز قائم مطلب یہ کہ تم سے کہاں جا رہا ہے اگرچہ تم اس زمانے میں نہیں تھے لیکن قرآن کا زمانہ تو قیامت تک کا زمانہ ہے قرآن کا زمانہ قیامت تک کا اور حضور کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمون عمل ہیں ہمارے لیے آئیڈل ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ ان کی پوری زندگی پوری حیات طیبہ محفوظ کر دی گئی دنیا میں ایسی کوئی بھی پرسنالیٹی نہیں ہے کوئی بھی ایسی لائف آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جو پوری کی پوری مکمل محفوظ رکھی گئی ہو پوری محفوظ کی گئی ہو کچھ لوگوں کے تو یعنی کہ جو ایک پاپیولر واقعات ہوئے ہیں کوئی خاص ایک ایسا یعنی کہ حادثہ ہوا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جسے محفوظ کر دیا گیا اس کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے موجود نہیں بس ایک کہ بھئی اس نے یہ کارنامہ کیا بس اترا ہی آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ اس کی لائف کیسے گزری آپ کو نہیں پتا اس کی لائف میں کیا کیا حالات ہوئے آپ کو نہیں پتا اور لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تو یا تو مشہور واقعہ اس کے بارے میں یاد رکھا جاتا ہے یا پھر یہ کہ جس فیکلٹی میں یا جس شعبے میں وہ زیادہ مشہور ہے اس تعلق سے اس کی لائف کو محفوظ کیا جاتا ہے بھئی یعنی آئنسٹائن ہے یا اور کوئی بھی جتنے بھی ہیں مثلا کہ وہ پر آپ کلپنا چاولہ کو لے لیں وہ اسپیس میں گئی اور سمجھو کہ اس نے دنیا چھوڑ دی آج پوری دنیا اس کو یاد کیے ہوئے دنیا یاد رکھتی ہے امریکہ میں اس کے نام سے شریٹ بھی موجود ہے کلپنا چاولہ شریٹ لیکن کہنے کی بات یہ کہ ساری دنیا جانتی ہے وہ اسپیس میں گئی اور وہ اس کا یعنی کہ دنیا اس نے چھوڑ دی اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا پوری دنیا جانتی ہے لیکن اس کی لائف اس کا بچپن کیسے گزرا وہ کس ماحول میں پلی بڑی کہاں کیسے پیدا ہوئی اور اس کی جوانی کیسے گزری اس نے کیسے تعلیم حاصل یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ ساری ہسٹری اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اسی طرح سے اور بھی کسی کو لے لیں آئنسٹائن کو لے لیں یا کسی اور دنیا کے کسی بھی شخص کو لے لیں اس کی پوری ہسٹری محفوظ نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے وہ زندگی تو محفوظ ہے ہی جو لوگوں کے سامنے گزری وہ زندگی بھی محفوظ ہے جو بند گھر میں گزری ہے جو بند دروازے میں جو لائف گزری وہ بھی محفوظ ہے اس میں بھی کبھی کوئی ادھر ادھر بات نہیں ہوئی تو اس وجہ سے ایک لائف ایسی ہے اور پھر وہ بھی یہ کہ ہر ایک کی لائف میں کچھ نہ کچھ بلیک ڈارک پہلو ہوتے ہیں کچھ ڈارک یعنی کہ اس پیس ہوتی ہے ہر ایک کی لائف میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ ڈارک یعنی کہ بلیک پہلو ہوتے ہیں کہ جسے انسان ہمیشہ چھپا کر رکھتا ہے کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے وہ وہ پہلو کبھی آتے بھی نہیں لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات تیبہ میں پوری زندگی میں کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں کہ جو ڈارک ہو جو بلیک ہو جسے چھپانے کی ضرورت ہو جسے یہ کہا جائے کہ نہیں اس کو مت بیان کرنا اس کو مت بولنا اس کو چھپا کے رکھو نہیں اللہ کا رسول کی پوری لائف پوری زندگی جو ہے وہ کھلی کتاب ہے جو چاہے وہ پڑھ لے جو چاہے وہ میرے محبوب کو دیکھ لے میرے نبی کو دیکھ لے کہ ان کی پوری لائف اسٹائل پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک پوری زندگی محفوظ کر دی گئی ہے اور وہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے سرکار کو آئیڈل بنایا ہے تو کوئی بھی گوشہ کوئی بھی شوشہ چھوٹ نہ جائیں کہ ہم یہ زندگی میں یہ پانٹ ہم کیسے ادا کریں اللہ کے رسول کا نمونہ وہاں موجود ہے آپ کے پاس موجود ہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بھی ہمارے لیے محفوظ ہے جیسے آج ہندوستان میں آپ مائنورٹی میں ہیں اقلیت میں ہیں ویسے ہی مکہ معظمہ میں جب تک مسلمان تھے پہلے تو اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے ساتھ حد خدیت القبرہ مولا کائنات عبقر صدیق حد زہر ابن حارسہ اور پھر چند غلام حد بلال حد زنیرہ یہ چند غلام اور باندیاں بس یہی تو مسلمان ہیں یہی تھوڑے سے ہیں پھر سعید ابن ابی وقعہ سے ہیں تو پھر حد عثمان غنی ہیں تو حد ابو زرگفہ یہ یعنی کہ چند افراد یہ تھوڑے ہیں تھوڑے سے ہیں تو لیکن یعنی یہ کہ وہاں مائنورٹی میں ہیں مسلمان مائنورٹی میں ہیں لیکن مکہ میں آپ نے کیسے زندگی گزاری یہ ہمارے لئے آئیڈل ہیں اور اگر آپ پاکستان میں سعودی میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں یا آپ لبنان میں یا کسی بھی ایسی کنٹری میں آپ رہنے لگیں آپ وہاں کے شہری ہوں کہ جہاں آپ یعنی کہ مسلم کنٹری ہے مسلمانوں کی مائنورٹی ہے تو پھر اللہ کے رسول کی مدنی زندگی ہمارے لئے قابل عمل ہے نمون عمل ہے کہ ہمیں جب ہم مائنورٹی میں ہو تو پھر ہمیں کیسے رہنا چاہیے اور جو مائنورٹی ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے یہ بھی نمون عمل ہمارے سامنے سرکار کے زندگی کا موجود اور جب ہم مائنورٹی میں ہوں اقلیت میں ہوں ہم کم ہوں اور وہ غیر جو ہیں وہ زیادہ ہوں تب ہمیں کیسے زندگی گزانی چاہیے یہ بھی اللہ کے رسول کی زندگی کے مکی سال تیرہ سال ویسے تو سرکار کی مکی زندگی کے تیرپن سال ہے تیرپن سال مدینے میں دس سال مدینی زندگی دس سال اور مکی زندگی تیرپن سال ہے پوری تیرپن سالہ زندگی جو ہے وہ مکی زندگی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہمیں یہ دکھایا کہ ہم کیسے زندگی گزارے تو ویسے سرکار کی تیرسٹھ سالہ سکسٹی تھری ایز کی پوری لائف ہیں جو ہمارے لئے نمون عمل ہے جسے دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں کوئی پہلو ایسا نہیں کسی مقام پر آپ کھڑے ہو کر یہ سوچیں کہ یہاں کیا ہونا چاہیے تو سرکار کا کوئی نہ کوئی نمونہ آپ کے سامنے موجود ہوگا آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا آپ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ نے اپنے کیریکٹر اپنے کردار کو منوایا ہے چالیس سال کے بعد اعلانِ نبوت والحصالت فرمائے نبی و رسول تو آپ پہلے سے ہیں سرکار فرماتے کنتو نبیم و آدموں بین المائی وطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب ہتھ آدم ابھی مٹی اور پانی تھے ابھی تو ان کا پتلہ تیار نہیں ہوں ابھی تو غارہ بنایا جا رہا ہے اس غارہ بننے کے بعد اس مٹی کو سکھایا گیا ہے اس سے ہتھ آدم کا پتلہ بنا کر انہیں سکھایا گیا یہاں تک کہ وہ مٹکے کی طرح جیسے مٹکہ ٹن ٹن بچتا ہے ویسے ہتھ آدم کی مٹی بجنے لگی اس کے بعد اس کے بعد جا کر پھر آپ کے اندر روح فونکی گئی تو ایک طویل عرصہ ہے لیکن جب ابھی مٹی اور گارہ یعنی پانی ملایا گیا اور جو گارہ تیار ہوا سرکار فرماتے ہیں تب بھی میں نبی تھا کنتو نبی امو آدموں بین المائی وطین تو اب کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت الرسال آپ پہلے سے نبی ہیں آخری نبی ہیں اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کے سامنے اعلان فرمایا ہے عالم ارواح میں ابھی ایک بھی انسان پیدا نہیں ہوا اللہ نے سارے انبیاء کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ میں تم سب کو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجوں گا اور تم میں سب سے آخری میں اپنا محبوب بھیجوں گا ایک نبی اور رسول بھیجوں گا تو اے انبیاء اور مرسلین کی روحیں یہ بتاؤ کیا تم ان پر ایمان لاؤگے کیا تم ان کی مدد کروگے اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے اے آدم اگر وہ تمہارے تم زمین پر ہو اور اگر وہ تمہارے یعنی کے پریئرڈ میں تمہاری نبوت و رسالت کے پریئرڈ میں اگر وہ آ جائیں تو اے آدم کیا تم اپنا کلمہ پڑھوانے کے بجائے تم پھر میرے محبوب کا کلمہ پڑھوگے میرے محبوب کا پڑھوگے کہ اے آدم پھر تمہاری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری امت پڑھ رہی ہوگی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لیکن اے آدم تم پکار اٹھو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر مدد بھی کرنی ہے ایمان لے آئیں کلمہ پڑھا کہتا اب مدد بھی کرنی ہے کیسی مدد سارے لوگوں کو دعوت دینی ہے یہ نبی ہیں یہ رسول ہیں ان پر ایمان لاؤ اب مدد بھی کرنی ہے تو کرو گے اے ابراہیم اے موسیٰ اے نوح اے عیسیٰ سب سے سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش انبیاء اکرام سب کی روحیں موجود اللہ نے سب سے وعدہ لیا کہ کیا اگر میں اپنا محبوب بھیج دوں میں تمہیں بھیجوں زمین پر اور پھر اپنا آخری نبی بھیج دوں اللہ فرما رہا ہے کہ میں آخری نبی ہے آخری لیکن اگر بھیج دوں تو پھر ایمان لاؤگے مدد کرو گے سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں تو اللہ فرما تھا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ یعنی کہ کوئی زمین پر جانے کے بعد پلٹ نہ جائے حالانکہ انبیاء مرسلین جسے تو یہ ممکن ہی نہیں اور اسی لئے آپ یہ نکتے پر غور کریں اللہ نے پہلی جو میٹنگ کی ہے جو پہلا جلسہ کیا ہے وہ عام ارواح سے اس میں ہم بھی تھے آپ لوگ بھی تھے ہم لوگ بھی تھے سارے لوگ تھے ساری روحیں تھیں کفار مشرقین مومنین منافقین سب تھے یہود نصارہ سارے لوگ جتنے بھی دنیا میں آج تک ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے سب تھے اور سب سے کیا کہا اللہ فرماتا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں قولو بلا سب نے مل کر کہا ہاں ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے بالکل ہے تو اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے اب اقرار کروالی اللہ نے اپنی ذات کا اقرار کروایا ہے سب سے کہ میں تمہارا رب ہوں نا سب نے کہا ہے کہا ٹھیک ہے جاؤ اب صرف انبیاء مرسلین اب ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے ان سے اس لئے لیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پلٹنے والے نہیں ہیں یہ فرنے والے نہیں ہیں یہ آج یہاں وعدہ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان بلائیں گے مدد بھی کریں گے تو یہ دنیا میں کر کے بھی بتائیں گے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء مرسلین نے وعدہ کر لیا کہ ہاں بالکل ہم ایسا کریں گے اب سرکار تو آخری نبی تھے ان کو تو آخر ہی میں آنا تھا کسی نبی کے زمانے میں آنا ہی نہیں تھا اور آئے آخر میں تو اب وہ سارے انبیاء نے جو وعدہ کیا تھا یہ وعدہ کیسے نبھایا جائے تو پھر میراج میں سارے انبیاء کو مسجد اقصہ میں جمع فرما دیا ہے اللہ نے جمع فرما دیا اے انبیاء مرسلین یاد ہے نا وعدہ کیا تھا یا وعدہ کیا تھا کہ ایمان لاؤگے مدد کروگے اب وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے آ جاؤ میرے محبوب کے پیچھے تم نماز پڑھ لو مان جاؤں گا اب سارے جمع ہیں ایک نے بھی نہیں کہا حتی آدم نے یہ نہیں کہا میں ابو البشر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب کا باپ ہوں ساری انسانیت کا باپ تمہارا بھی باپ ہوں تو نماز میں پڑھاؤں گا مسلح پر میں جاؤں گا نہیں کہا وہ پیچھے ہی کھڑے رہے حتی ابراہیم اے محمد میری نسلی سے پیدا ہوئے ہو میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا ہوئے میں تو تمہارا دادا تو نماز میں پڑھاؤں گا نہیں انہوں نے بھی نہیں کہا نہ ہتے نوح نے کہا نہ ہتے موسا نے نہ ہتے عیسا کسی نے نہیں کہا سب دست بستہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں استقبال کیا اور سب نے تقریریں کیے تو سب نے حضور کی تعریف کی فیسرکان نے تقریر فرمائی اور اپنے بارے میں بھی بتایا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اس کے بعد نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اب پھر آگے کی سیر ہوئی بہرحال یہ تو ایک الگ توب کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے سے نبی تھے لیکن بات یہ ہے کہ چالیس سال تک اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ اعلان کرو کہ میں نبی رسول ہوں اعلان کی اجازت نہیں دی ہے نہیں حالانکہ اگر ضرورت پیش آتی تو اللہ اجازت دیتا لیکن ضرورت بھی پیش نہیں آئی ایک ایسے نبی ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام جن کو ضرورت پڑی یہ کہنے کی کہ میں اللہ کے بندار اس کا رسول ہوں یہ کہنے کی ضرورت پڑی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی ماں پر تحمت لگائی گئی ہاتھ مریم بگر باپ کے پیدا ہوئے تھے ہاتھ عیسیٰ ان کی ماں ابھی کم عمر ہے اور ان کی ماں اپنی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی ہیں تو قوم والے تحمت لگاتے ہیں نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرے خاندان میں کوئی ایسا بدکار تھا تو نے بدکاری کر لی تو نے برا کام کر لیا یہ بچہ کہاں سے اٹھا لائی کیسے آ گیا سجھے بچہ اب یہ یعنی کہ تحمت لگائی جا رہا ہے یہ برا بھلا کہا جا رہا ہے اللہ نے پہلے ہی ہتھ مریم سے کہا تھا بچہ لے جاؤ یہ گھبرا رہی ہے کہ کیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے اللہ نے فرمایا اے مریم گھبرا مت جاں اور جا کر جب لوگ پوچھے نا تو کہہ دینا نظر تو لرحمان سوما اے مریم کہہ دینا یعنی اشارہ سے کہہ دینا میں نے تو اللہ کے لئے چپ کا روزہ رکھا ہے ہماری امت میں چپ کا روزہ نہیں اگلی امتوں میں ہوا کرتا تھا تو اشارہ کر دینا کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے میں نہیں بول سکتی اسی سے پوچھ لو اے بچے سے پوچھ لو ایک دن کا بچہ ہے اور جب انہوں نے اشارہ کیا تو قوم ہسنے لگی یہ کیا جواب دے گا تو عیسیٰ پکار اٹھے انہی انا عبداللہ ورسول میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یہ مریم میری ماں تو اب یہ یعنی کہ ہتھ عیسیٰ کے لئے ضرورت تھی تو انہوں نے کہہ دیا اچھا کہنے کے بعد تو اب تو بات کرنا شروع کر دی ہوگی نا ہتھ عیسیٰ نے تو پھر بچپن سے باتیں کرنا شروع کر دی ہوگی نہیں اتنا کہا پھر خاموش ہو گئے پھر جیسے دگر بچے نہیں بولتے ویسے عیسیٰ بھی نہیں بولے ہتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بولے بس ضرورت تھی اس لئے بول دیا اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے بولایا ہے عیسیٰ چل بول اے عیسیٰ اللہ نے حکم دیا اے عیسیٰ بول تو ہتھ عیسیٰ بول اٹھے اور جتنی ضرورت تھی اتنا بولے پھر خاموش ہوئے تو بچے کی طرح پھر نہیں بولے پھر بڑے ہو کر ہی بولے جیسے بچے بڑے ہو کر بولتے ویسے ہتھ عیسیٰ بھی بڑے ہو کر بولے لیکن پھر نہیں بولے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنے آپ سے نہیں کہا کہ میں نبی و رسول ہوں بھئی اجازت اللہ اور اللہ کے رسول نے کبھی کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا میں نے آپ کو بتایا تھا ہتھ عمر بار بار آتے ہیں یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے کہ پردہ کریں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نہیں حکم آئے گا تو میں کہوں گا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اللہ نے حکم نازل فرمایا محبوب آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے فرما دیں کہ وہ پردہ کریں اپنی چادروں کو لٹکا لیں تو پردے کا حکم آ گیا ہتھ عائشہ صدیقہ پر تحمت لگی تحمت لگی تو تب بھی سرکار نے یہ نہیں کہا نہیں میری بیوی پاک ہے میں یقین سے کہتا ہوں میری بیوی پاک ہے نہیں خاموش ہے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لوگ تحمت لگا رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں ہتھ عائشہ صدیقہ کو لیکن سرکار نے نہیں کہا بس اتنا کہا یعنی کافی مہینوں کے بعد صرف اتنی بات کہی کہ میرا خیال یہ ہے کہ عائشہ پاک ہے لیکن ابھی براد کا اظہار نہیں کیا انتظار میں تھے اللہ براد کا اظہار فرمائے گا اللہ وہاں سے فرما دے گا اسی طرح سے اور بھی سارے احکامات جتنے بھی احکامات ہو جتنے بھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت یعنی کہ اللہ کے حکم کا انتظار فرماتے تو نبوت کا اعلان کرنے میں بھی اللہ کے رسول نے انتظار فرمایا تو چالیس سال کے بعد اللہ نے اب اجازت دیا اے محبوب اب جاؤ اعلان کرو کہ میں اللہ کے نبی و رسول ہوں لوگوں کو دعوت دو تب جا کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا لیکن یہ چالیس سال مکہ میں ترپن سال گزرے اس میں یہ چالیس سال اعلان نبوت سے پہلے یہ بھی ایسے گزارے ہیں سرکار نے کہ وہ بھی ایک مثال ہے وہ بھی ایک مثال ہے لوگ مثالیں دیتے تھے کہ محمد جیسا سچا کوئی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امانتدار کوئی نہیں ان کے جیسا سچا اور امانتدار کوئی نہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکھریاں بھی چرائی ہے یعنی ہمارے گھر میں کچھ چرانے والا نہیں ہے ہمارے گھر کے مرد جو ہیں بھئی عورتیں تو چرانے جائے گی نہیں اور مرد کاروبار کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کوئی جانور چرانے والا نہیں ہے تو کچھ یعنی کہ جو نوجوان جو کاروبار بھی نہیں کرتے کوئی کام کاش بھی نہیں تو پھر انہیں کہتے ہیں ہماری بکھریاں چراؤ دوگے ہم کچھ پیسہ دے دیں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے لوگوں کی بکھریاں چرائی ہیں کتنے میں کہتے ہیں پچیس پیسہ پچاس پیسے میں نصف درہم میں یعنی پچاس پیسہ کہلیں وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا تو چاندی کا آدھا سکہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں میں نے بکھریاں لوگوں کی بکھریاں چرائی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکھریاں بھی چرائی کاروبار میں بھی آپ نے حصہ لیا اور جب یعنی کہ بڑے بڑے لوگ جب آپ ابھی بچپن میں چھوٹے تھے اور جنگ ہوئی تو آپ نے جنگ میں بھی حصہ لیا آپ جنگ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے تو اس طرح سے آپ نے بہت سے شعبوں میں حصہ لیا فقراء مساکن غرباء یتیم بیوان ان لوگوں کی مدد کرنا جو بھی ضرورت مند ہو جو بھی یعنی کہ اگر کوئی کھڑا مل گیا جس سے ہیلپ کی ضرورت ہے سرکار حاضر ہیلپ کے لیے حاضر ہے اب یہ نہیں حالانکہ یہ تو ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تب تو سب کی ہلپ کرتے ہی تھے لیکن اعلان نبوت کے بعد بھی بغیر کسی تفریقینی دیکھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے بس ضرورت مند ہیں آپ نے اس کی مدد فرمائی ہے اس کی ہلپ فرمائی یعنی بڑا مشہور واقعہ ہے ایک تاجر بکہ کے بازار میں اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ اعلان نبوت کے پہلے تو آپ سب کی مدد کرتے ہی تھے اور وہاں تو کچھ پرابلم نہیں تھا لیکن اعلان نبوت کے بعد اب تو اسلام کی دعوت دے دیئے اب تو لوگ ستا رہے ہیں سرکار کو کانٹے بچھا رہے ہیں آپ کو مارا پیٹا جا رہا ہے پتھر برسائے جا رہا ہے یہ سارے حالات ہو رہے ہیں اس دور میں خانے کعبہ کے قریب کچھ اہل مکہ بیٹھے ہوئے تھے کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے سرکار ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے خانے کعبہ کے قریب ایک کونے میں سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں چاگر روڑے ہوئے اور وہ کچھ لوگ بھی بیٹھ کر ہنسی مزاگ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ایک گروپ میں نے مل کر بیٹھا ہوا ہے تو ایک تاجر جو ہے وہ بازار میں اپنا کاروبار کر رہا تھا اور ابو جہل وہ وہاں گیا اور اس نے سارا اس کا سامان خرید لیا اور خرید کر کہا یعنی سودا تیہ ہو گیا خرید لیا کہا کہ میں قیمت اپنے گھر سے لاکر دیتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی ابو جہل مشہور آدمی ہے قریش کے سرداروں میں سے جوان لڑکا ہے لیکن قریش کے سرداروں میں سے اور بڑا عقل مند اصل میں تو اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا اس کا نام امر ابن حشام اور اسے لوگ ابو الحکم کہتے تھے یعنی کہ بہت بڑا عقل مند سارے عقل مندوں کا باپ ہے ابو الحکم حکمتوں کا باپ تو بڑا عقل مند کہتے تھے جب سے سرکار نے ابو جہل کہا وہ ابو جہل ہو گیا جاہلوں کا باپ ہو گیا کیوں کہتے ہیں یہ عقل کس کام کی جو حق کو نہ پہچان سکے جو صداقت کو نہ پہچان سکے جو اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے وہ عقل کس کام کی برحق اب یہ کہا کہ میں بھئی قیمت لے کر آتا ہوں تجھے دیتا ہوں کہا ٹھیک ہے اب یہ انتظار کر رہا ہے ابو جہل آیا ہی نہیں آیا دروازہ کھلا بھئی کیا بات ہے کہ وہ قیمت آپ نے دی نہیں آپ نے کہا کہ میں آتا ہوں قیمت لے کر آئے نہیں دی نہیں قیمت کونسی قیمت آپ نے مجھ سے سامان خریدا میں نے تجھے کوئی سامان نہیں کھرا چل نکل اسے جھاڑ دیا اسے بھگا دیا میں نے تجھے کوئی سامان نہیں خریدا چل نکل اور اگر خریدا ہوں تو لا گواہ پیش کر اب بندے کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تو یہ کیا کرے اب یہ وہاں پہنچا اور وہ جو گروپ بیٹھا ہوا تھا کفارِ خریش کا ان سے جا کر کہا ابو حکم نے ابو جہل کا نام لیا کہ عمر بن نیشام نے مجھ سے جو ہے سودا کیا سامان لے گیا لیکن اب قیمت نہیں دے رہا ہے آپ لوگ اگر کوئی دلا دے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی اجنبی مسافرات میں ہوں کاروبار کے لیے آیا تھا یہی میری پونجی تھی اگر کوئی آپ میری مدد کر دیں اب انہیں مستی سوجی یہ گروپ جو بیٹھا ہے ان کو مستی سوجی انہوں نے لاکہ یعنی جیسے آج کل کالیج وغیرہ میں نئے اسٹوڈنٹس کی ریگنگ ہوتی ہے ویسے انہوں نے سوچا کہ حضور کی ریگنگ کر ڈالیں چلو حضور کو ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کا مزاک اڑواتے ہیں تو انہوں نے کہا اس گروپ نے کہا کہ دیکھ وہ کونے میں وہ بیٹھے ہیں وہ آدمی اس نے دیکھا کہ ہاں بیٹھیں کہ ان کے پاس جا وہ تیری ہیلپ کریں گے وہ سب کی مدد کرتے ہیں وہ تیری مدد کریں گے وہ ابو جہل سے دلوا دیں گے اب وہ بندہ تو یعنی اسے پتا نہیں وہ گیا اور جا کے حضور کی بارگاہ میں اس کہا تھا کہ ابو جہل نے مجھ سے سعودہ کیا تھا سامان لے گیا قیمت نہیں دیئے اور مجھے پتا چلا کہ آپ جو ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ مجھے بھی پیش ساتھ دلوا دیجئے سرکار نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو چلو ٹھیک ہے چلو یہ نہیں پوچھا پہ تو کہاں کا رہنے والا تو تیرا نام کیا تو مسلمان ہے یا نہیں مسلمان تو ہیں ہی نہیں سرکار اگر مسلمان ہوتا تو سرکار پہچانتے کہ سرکار پر ایمان لاتا ایسا کوئی ہے نہیں عام آدمی اجنبی ہیں اب کہا پہ ٹھیک ہے چلو اب سرکار پہنچے یہ گروپ جو ہے جب سرکار جانے لگے تو اس گروپ نے ایک آدمی کو بھیدیا جا 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 جلدی جا دیکھ کر آکے کیا حال ہوتا ہے پھر آکے ہم کو سنانا تاکہ ہم پھر جو ہیں مزے لے لے کر سنیں اور ہم مزاک اڑائیں گے پھر خوب ہنسیں گے تو وہ بھی بندہ پیچھے پیچھے ہو لیا اب سرکار نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ابو جہل وہ آیا یعنی اس نے پوچھا کون تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے دروازہ کھولا تو سرکار سامنے کھڑے ہیں اب یہ جی جی فرمائیں تو سرکار فرماتے ہیں تو نے اس سے سامان خریدا قیمت نہیں دی قیمت ادا کر جی جی ابھی لے کر آتا ہوں اے گھبراتا ہوا گیا ہے کہاں پر آیا گیا اور لاکر جو ہے اس کی قیمت دے دی لو لو لے جاؤ سرکار نے کہا ٹھیک ہے چلو اب لے کر چل دی اب وہ جو دیکھنے آیا تھا وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ابو جہل پسینہ پسینہ ہو گیا کانپ رہا تھا جی جی کر رہا تھا وہ ڈر رہا تھا اور ڈرتے اس نے ساری قیمت لا کر دے دی ہم تو سمجھ رہے تھے وہ حضور کو بھگا دے گا مزاک اڑائے گا ان کی بے عزتی کرے گا یہاں تو وہ خود زلیل ہو گیا وہ تو گھبرا کانپ رہا کانپ نے لگا تھا آخر ماجرہ وہ آیا مو لٹکا کر اب یہ سب انتظار میں تھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا ابو جہل نے کیا کہا رہنے دو یار کوئی بات نہیں کہا بتاؤ بتاؤ کیا ہوا کہا رہا ہے ابو جہل میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل کر ابو جہل نکلا تو اس کی چہرے سے تو ہوائیاں اڑائی تھی پسینہ پسینہ تو کانپ رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جہاں اس کی قیمت دے تو چپ چاپ اندر گیا اور تھیلیاں سکوں کی تھیلیاں لاکر اس نے تو ہوالے کر دی کہا کیا بات کرتے کہا ہاں واقعی کہا یار ابو جہل نے ایسا کیا کہا ہاں اب ابو جہل تھوڑی دیر بعد آیا اسی گروپ میں آیا آ کر بیٹھا اب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اس نے بجھے کہ کیا ہوا کہ یار ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تُو ان کو بھگا دے گا زلیل کرے گا لیکن تُو نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں اور تُو تو کانپتے ہو ہم نے سنا کانپتے ہو تُو نے دے دیا کہتا اگر میری یہ کہا تم ہوتے تو تم بھی کانپتے ہوئے دے دیتے کہا کیوں ایسا کیوں کہا اس لیے کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضور کے پیچھے وہ تو نامی لیتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے ایک اونٹ غصے میں مجھے گھور رہا تھا مو کھول کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ دے ونہ کھا جاؤں گا ہاں چیر پھار دوں گا دے دے کہتا ہے کہ یہ ماجرہ میں نے دیکھا وہ اونٹ ایسے مو پھار کر مجھے گھور رہا تھا تو میں لے جا کر دے دیا میں ڈر گیا تو کہتا ہے کہ حالانکہ سرکار کے پیشے کسی نے اونٹ نہیں دیکھا سوائے ابو جہل کے ابو جہل کے سوائے وہ اونٹ اور آپ نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا جب بھی کوئی کمزور مصیبت پریشانی میں ہوتا آپ نے اس کا ساتھ دیا اور آپ مائنورٹی میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے ایمان پر قائم رہے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے ان کے رنگ میں نہیں رنگے آپ کو ستایا گیا مارا گیا آپ کو روکا گیا ابو طالب کو جا کر کفیر قریش نے کہا کہ ہمیں ایک آفر دیتے ہیں تم اپنے بھتی جیسے کہو کہ وہ اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دے ہماری طرف سے کچھ آفر ہے کہا کہ ان سے کہو اپنے بھتی جیسے کہو کہ اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہوں تو ہم بادشاہ بنانے کے لئے تیار ہیں ہم بادشاہ بنا دیں گے ہم مکہ کا تو بنائیں گے پورے عرب میں بھی کوشش کریں گے کہ پورے عرب کے بادشاہ بنا دیں ان کو جتنے مال و دولت چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں بس ان سے کہو کہ وہ اپنے دین کی دعوت بند کر دے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا بند کر دے سرکار کو ابو طالب دے کہا چچا کہا دے یہ کفر قریش آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اس کام سے رک جاؤں تو تم جو چاہو بادشاہت چاہو تو بادشاہت مال و دولت چاہو تو مال و دولت حسین لڑکیاں چاہو تو حسین لڑکیاں جو چاہو وہ دے دیں گے سرکار نے فرما ان سے کہو اگر وہ ایک ہاتھ میں مجھے سورج دے دے ایک ہاتھ میں چاند دے دے تب بھی میں اپنی دعوت سے رکنے وارا نہیں ہوں میں اپنی دعوت سے نہیں رکوں گا تو یہاں سرکار نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور سرکار کی استقامت تو تھی ہی صحابہ نے بھی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے صحابہ مار کھاتے ہاتھ بلال کو دے کے ستائے جاتے مارا پیٹا جاتا لیکن احد پکارتے رہتے تو آپ اگرچہ کمزور ہوں چاہے جہاں بھی رہتے ہوں کمزور ہوں آپ کو ستائے بھی جاتا ہو لیکن اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز کبھی نہیں کرنا یہ اللہ کے رسول کی مک کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی مک کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے ہاں اگر آپ یعنی بہت ستائے جانے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کا جینہ دو بھر ہو گیا آپ نہیں زندگی گزار سکتے ایمان کے ساتھ تو پھر آپ پر حجرت کرنا ضروری ہو جائے گا حجرت لازم ہو جائے گی پھر آپ کو جیسے صحابہ اکرام نے پہلے ابتدان حبشا کی طرف حجرت کی پھر حکم ہوا تو مدینہ کی طرف حجرت کی لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب اس ملک میں رہتے ہیں سرکار رہے سرکار کے صحابہ رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مک کی زندگی میں چالیس سال سے پہلے کی زندگی اور چالیس سال کے بعد کی لوگ اپنی امانتیں سرکار کے پاس رکھتے آپ نے بالکل حفاظت سے ان کی امانتیں اپنے پاس رکھی ایک بات بتا دو ایک آخری مشہور بات ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ جب آپ کی عمر پچیس سال کی تھی نوجوان ہے پچیس سال کے عمر تو اس وقت بعض رباہتوں میں پینتیس سال آتا ہے بعض میں پچیس سال اگر پینتیس سال ہے تو اعلان نبوہ سے پانچ سال پہلے اگر پچیس سال کے عمر تھی تو اعلان نبوہ سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ خانے کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے خانے کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس میں سرکار نے بھی حصہ لیا خانے کعبہ کی تعمیر میں سرکار نے بھی حصہ لیا اب بات آ کر رک گئی کہاں پر بات آ کر رکی ہے اب یہ خانے کعبہ کی تعمیر میں سرکار نے حصہ لیا ہے چونکہ یہ ایک من جملہ اللہ کا گھر تھا اگرچہ ان کا قبضہ تھا لیکن تھا اللہ کا گھر تو ایسے کاموں میں کہ جو کومن ہو جس میں عبادت وغیرہ اب مندر بنانے میں آپ کو شرکت نہیں کر دی ہے لیکن اگر ہسپیٹل بنانا ہے تو آپ سب اس میں مل کر حصہ بٹا سکتے ہیں ہاتھ بٹا سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو گیا اسپطال پہنچانا ہے غیر مسلم ہے آپ پہنچائیں اور پھر اگر کوئی بھوکا آ گیا غیر مسلم ہی صحیح آپ نے اسے پیٹ بھر کر کھلا دیا اللہ آپ کو عجر و ثواب عطا فرمائے گا اسے کہ اللہ کے رسول کے عزیز مبارکہ سرکا فرماتے ہیں ہر تر جھگر میں ثواب ہے جانور کو کتے کو کھلایا تب بھی ثواب جانوروں کو کھلایا تب ثواب غیر مسلموں کو بھی جو یعنی کہ پریشان حال آیا آپ نے اس کی پریشانی دور کی بھوکا آیا پیٹ بھر کھلایا آپ کو اس پر عجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا بہرحال تو یہ سارے کام کرنے میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم ان کے ساتھ سیدھے رہو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے اور درست رہتے ہیں تم مل کر رہتے ہو ایک ساتھ زندگی گزارتے ہو وہ تمہارے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ اچھے سے رہو اچھے سے رہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ یعنی حسن سلوک بھی کرو وہ تمہارے ساتھ اچھے سے رہے اور تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا تو ہمیں بھی اچھے سے رہنا ہے یہ اس ملک میں ہمارے رہنے کا ایک معیار اللہ رسول نے ہمیں عطا فرما کہ ہم بھی اچھے سے رہیں پرسکون انداز میں برحال تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اب بات یہ آئی کہ حجرِ اسود حجرِ اسود جو ہے اسے اٹھا کر لگانا ہے خانہ کعبہ کے کورنر پر لگانا ہے وہاں لے جا کر یعنی یہاں سے لے جانا ہے اور وہاں جا کر لگانا ہے جیسے ہم موہ مبارک کی زیارت کرواتے ہیں تو ایک آدمی جو اٹھا کر لاتا ہے سر پر اور پھر لاکر یہاں رکھتا ہے سارے لوگ زیارت کرتے ہیں تو اب یہ حجرِ اسود بڑا مبارک پتھر ہے جنتی پتھر جنت سے آیا تھا تو اب اسے اٹھا کر لاکر یعنی خانہ کعبہ کے کورنر پر لگانا یہ نصب کرنا ہے کون کرے تو وہ کہتے ہیں ہمارے قبیلے کا آدمی اب لوگ آپس میں لڑائی جگڑا کر رہے ہوں کہتے ہیں ہمارے قبیلے کا سردار کرے گا وہ کہتے ہیں یعنی آپ اپنی لینگویج میں سمجھیں تو سید کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی ہمارے جو بڑے ہیں وہ لگائیں گے پتھان کہتے ہیں نہیں ہمارا جو متولیہ ٹرسٹی ہمارا جو سماج کا بڑا ہے وہ لگائے گا تو شیق کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے سماج کا بڑا لگائے گا تو انساری کہتے ہیں نہیں ہمارے سماج کا تو وہاں کے جتنے قبیلے تھے ان میں آپس میں لڑائی جگڑا ہو گیا کہ نہیں ہمارے سردار لگائے گا کہ نہیں ہمارے سردار لگائیں گے اب جگڑا تو اب ایک بڑا آدمی تھا اس نے ایک مشورہ دے بھئے لڑائی جگڑا مت کرو میں ایک مشورہ دیتا ہوں وہ مان لو کہتے ہیں کہ صبح کل صبح سب سے پہلے حرم مسجد حرام میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہی لگائے گا جو سب سے پہلے آئے گا وہی لگائے گا ہم رات بھر یہاں انتظار کرتے ہیں سارے جو سردار تھے وہ انتظار یعنی سارے سردار چلے گئے کہتے ہیں جو پہلے حرم میں آئے گا وہ لگائے گا بات تہہ ہو گئے کیا ٹھیک ہے اب جب سب سے پہلے یعنی صبح ہوئی تو ارلی مارننگ سب سے پہلے جو مسجد حرام میں داخل ہوئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے سرکار تھے کہتے ہیں جب سرکار کو دیکھا انہوں نے کہ سرکار داخل ہوئے انہوں نے کہا یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان پر ہم سب راضی ہیں یہ لگائیں تو ہم کو کوئی پرابلم نہیں اس لئے کہ یہ سچے بھی ہیں اور امانتدار بھی ہیں اگر یہ لگاتے ہیں تو کسی کو پرابلم نہیں سارے قبیلے والے پیچھے ہٹ گئے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں لگائے گا یہ لگائیں گے کوئی نہ لگائے یہ لگائیں ہم کو کوئی کسی کو کوئی پرابلم نہیں یعنی سب کا اتفاق ہے اگر یہ لگائیں تو کوئی بات نہیں سرکار نے کہا میں ایک مشورہ دوں ہاں بولیے کہا ایک چادر لاؤ ایک چادر لائی گئی اس میں بیچ میں سرکار نے حجر اسود رکھ دیا سرکار فرماتے ہیں چلو سارے قبیلے کے سردار آ جاؤ چادر کے کونوں کو پکڑ دو تاکہ سب کا حصہ آ جائے سب کا حصہ آ جائے کسی کو برا بھی نہ لگے تو کہتے ہیں ابو حجر اسود سارے لوگوں نے چادر کے ٹکڑے پکڑ جیسے آج کل نہیں ہم چادر چڑھاتے ہیں تو ہاتھ لگا لیتے ہیں تاکہ ہمارا بھی چڑھانا شمار ہو جائے تو یہاں بھی سرکار نے یہ طریقہ دیا کہ بھئی ہاتھ لگا دو اب سارے لوگوں نے ہاتھ اپنے لگا لی سارے سرداروں نے پکڑ لیا اور پھر لے گئے خانے کعبہ تک اور جب خانے کعبہ تک پہنچ گئے تو پھر سرکار نے اٹھا کر خانے کعبہ میں نصف فرما دیا تو یہ حجر اسود جو وہاں لگایا گیا ہے یہ سرکار کے ہاتھوں کا لگایا ہوا ہے تو یعنی کہنے کی بات یہ کہ سرکار نے اپنے کیریکٹر کو کیسا صاف ستھرا رکھا کہ وہ جو آپس میں لڑ رہے تھے نہیں ہمارے سردار نہیں ہمارے سردار جب سرکار کو دیکھا تو کہا کہ یہ لگائیں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں کوئی جھگڑا نہیں یہ لگائیں ہم اپنا نام پیچھے لیتے ہیں واپس لیتے ہیں ہاں یہ لگا لیں تو یہ کہنے کی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو وہاں منوایا تھا ثابت کیا تھا یہاں تک کہلان نبوت کیا تو اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو جھوٹا آدمی ہے یہ تو مکار یہ تو جھوٹا جادوگر یہ وہ پھلاڑی کہا یعنی پہلے دعوت دی تو جھوٹا کہا موجزات دکھائے تو جادوگر کہہ دیا اور قرآن سنایا تو شاعر کہہ دیا سب کہا معاذ اللہ اللہ کے رسول کو لیکن امانت رکھ رہے ہیں تو پھر بھی آتے ہیں محمد ہماری امانت رکھو گے سمال کے پہلے بھی رکھتے تھے لیکن اعلان نبوت کے بعد تو اب تو ہو جانا چاہیے کہ اب اس پر اعتماد یہ اعتبار والا آدمی نہیں ہے اب تو ایسا ہونا چاہیے لیکن اب بھی نہیں نہیں ہے امانت دار تو ہے سچے بھی ہیں امانت دار بھی ہیں تو امانت رکھنے اب بھی آتے ہیں آپ ہماری امانت رکھیں آپ کے پاس سنبھال کر رکھئے جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم آپ سے لے لیں گے سرکانے کا ٹھیک ہے اور سرکانے بھی منع نہیں فرما کہ نہیں رکھوں گا سرکانے کا کوئی بات نہیں میں سنبھال کر رکھوں گا سنبھال کر رکھوں گا اور جب ہجرت فرمائی تو فرحت علی سے فرمایا علی اب جو میں رات میں ہجرت کر جاؤں گا کل فلا 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 لوگوں کی امانتیں یہ سب رکھی ہوئی ہیں یہ امانتیں ان کو لوٹا دینا پھر تم مدینہ آ جانا پھر دوسرے دن تم مدینہ آ جانا امانتیں لوٹا کر رہے ہیں آج کل لوگوں کے پاس آتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں کوئی انگلینڈ امریکہ کہاں کہاں گھپلے مار کر بھاگ جاتے ہیں اگر سرکار چاہتے ہیں تو سارے لوگوں کی امانتیں سمیٹ کر چلے جاتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا فرق پڑتا اہلِ عرب کی نظر میں آپ مشکوک ہو جاتے یہ وہ آدمی جس کے پاس امانتیں رکھی گئی تھی اس نے خیانت کی اور اگر یہ خیانت کا الزام لگتا جو بندہ لوگوں کے مال میں خیانت کرتا ہو وہ اللہ کے کلام میں کیسے امانتداری کا مظاہرہ کرے گا کیا وہ اللہ کے باتوں میں خیانت نہ کرتا ہوگا یہ ثابت کیا سرکار نے میں جب لوگوں کے کام اور لوگوں کی باتوں میں سچا اور امین ہوں امانتدار ہوں تو پھر اللہ کے کلام میں میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں اللہ کے کلام میں میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیریکٹر اپنا کردار یہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ہمیں بھی اپنے کیریکٹر اور کردار کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارا بھی کیریکٹر اور کردار مسلمانوں کا درست ہو جائے اجتماعی طور پر آج بھی انفرادی طور پر ہیں ہمیں بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کے بارے میں غیر کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے تو کوئی بات نہیں کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں اس پر کوئی بھروسہ مت کرنا لیکن کچھ آج بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بندہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے آنکھ بھی ہیں لیکن اب ایک 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 ہیں نہیں نام مسلم یہ نام آ جائے کہ وہ مسلمان ہیں تو وہ آنکھ بند کر کے آپ پر بھروسہ کر لے آپ اپنے کیریکٹر کو ایسا بنا لیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ